اٹلی کی سنسد میں ایک بل پیش کیا گیا جس نے کہا گیا ہے کہ انگلیش کو پورے دیش تے بین کر دیا جائے پردھان منتری جورجیا میلونی کی پارٹی بردرس آف اٹلی پارٹی کے راجنیتہ فیبیو رامپیلی نے اٹلی کے چیمبر آف جیپیٹیز یعنی لوور ہاؤس میں یہ بل پیش کیا انگلیش کے ساتھ ساتھ تمام فورن لینگوڈجز کے خلاف بھی یہ بل پیش کیا گیا ہے اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے لنگھن پر ایک لاکھ یورو یعنی نواسی لاکھ تیس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا سی این این کی مانے تو پہلے اس بل پر بحث ہوگی جس کے بعد ووٹنگ کی جائے گی بل پیش ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اٹلی میں سرکار نے ڈیٹا پریویسی کا حوالہ دیتے ہوئے پاپلر اے آئی چائٹ بوٹ چائٹ جی پیٹی کو بھی آستھائی طور پر بین کر دیا تھا ویسے تو اس بل میں سبھی فورن لینگوڈجز کا ذکر ہے لیکن ان کا خاص فوکس جو ہے وہ انگلومینیا پر ہے یعنی کہ وہ لوگ جو انگلیش کے سپورٹرز ہیں بل میں کہا گیا ہے کہ اس سے اٹلی کی بھاشا کو نیچا دکھایا جاتا ہے بل کے ڈرافٹ کے مطابق دیش میں موجود سبھی ویدیشی سنسطھاؤں کے پاس نیمو اور روزگار سمبندی کانٹریکٹس اتالوی بھاشا میں ہونے ضروری ہوں گے اس کے علاوہ پرشاسن کے لیے کام کر رہے ہر ویقتی کو اتالوی بھاشا میں لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل ہونی چاہیے اس کے علاوہ دیش میں کام کر رہی سبھی کمپنیز بھی اوفیشیل کام کاش کے لیے انگلیش کا استعمال نہیں کریں گی انہیں اپنے جو آپ ٹائٹلز بھی تالوی بھاشا میں لکھنے ہوں گے کمپنیز شورٹ فارمز میں بھی انگلیش یوز نہیں کر سکتی ہیں دیش میں پبلک پلیسز پر کسی بھی سمان یا سیوہ کے جو ایڈز ہوں گے وہ بھی انگلیش میں نہیں بلکہ تالوی بھاشا میں ہی کیے جائیں گے سو اٹلی کا یہ ٹیک آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹس پہ بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کا تمام اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مجھ بھولیے گا